محطم، على سیدِ انبیاء رباً مسلیم وعلى آلین وآلین واصحابی اجمعین عمامات اعوذ باللہ من السیطان كدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السلام والمستقیم سراط اللہ زیمانا انت علیم غیر المغضوب علیم والا دلدیم آمین صدق اللہ مولانا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی سچی عُمی محبت اور اتباع کی تفیو فتا فرمالان اللہ کے ہم سب سے خاتم ہم یمان پر کرے گا جس طرح جناب محترم سٹیج سیکرٹیٹ آئی گئے آج کا موضوع اور عنوان آپ نے کو بتا دیا عنوان ہے عقائد 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 اہل سوچوں تو بڑا آسان سا لف زیادہ میں کوش کروں گا کہ اس دیئے کے عنوان سے مقابندی کروں اور اسی موضوع پر اپنے معروضات اور دواری شاہد آپ کے خدمت میں پیش کریں عقیدہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا عقب باندھنے کو کہتے ہیں اقدار ہراتوں کو کہتے ہیں جو گڑ دبا دیتا ہے اور عقد نکاح تو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں باندھ دیے جاتے ہیں یہ ساری مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دیتی ہیں مطلب یہ نکلا کہ عقیدہ ہوتا ہے کسی مضبوط بات پر ڈٹ جانے کا نام عقیدہ کی جمعہ ہے عقیدہ اور اہل سنت ہمارا نام ہے ہمارے مذہب کا نام ہے یہ مکمل نام ہے اہل السنت والجماعت سنت والے اور جماعت والے یہ مارے مذہب و مسلک کا نام ہے سنت اور جماعت یہ لفظ ہم نے اپنے مذہب و مسلک میں کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ کہوں سے ثابت ہیں اور ان کے اندر کتنا فائدہ ہے کس قدر جامعیت ہے اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورة فاتحہ میں سے چند الفاظ اپنے قطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم جلل شاہر قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِكِ رَسُولَةَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَا جس بند نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَدْدَبِ غَيْنَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مؤمنوں کی راہ سے ہٹھ کے کسی اور راستے پہ چلا نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ بَسَاعتْ مُسِیرًا وہ جدر جاتا ہے وہ سر جانے دے گے جہنم میں گرتا ہے تو گرنے دے گے اور جہنم برا ٹھکانا ہے اس آیت کے ذرا بور سے دیکھئے جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو مومنوں کی راہ کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا رسول اللہ کی راہ کیا ہے سنت اور مومنوں کی راہ کیا ہے جماعت جو سنت و جماعت کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا ایسے ہی ایک آیت اور ہے کانشریف میں قیامت کے دن کچھ چہرے سفرید ہوں گے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کھانے ہوں گے شاہد ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ کہا کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ کا رجوع مضاف کی طرف ہوتا ہے حصولی بات صحابی رسول جب میں کہہ رہا ہوں تو میں حضور کی بات نہیں کہہ رہا صحابی کی بات کر رہا ہوں تو صحابی رسول حلق اقلہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں یہ مفسرِ قرآن ہے پہلی صف کے مفسرینِ قرآن صحابہ میں شمار ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ نبی پاک رسول صاحب کے اہلِ سنت ہیں دن کے چیرے قیامت کے دن سفید ہوگئے چمکدار میں نے ختم میں بھی آیت کر رہی تھی اہدن سراط المستقیم سراط اللہزین انعامتا علیہ اے اللہ ہمیں سیزی راہ پہ چلات ان لوگوں کی راہ پہ جن پر تیرا انعام ہوا اب سراط المستقیم کیا ہے مستدر کے حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس کوئی صحابی ہے حضرت کے سگے چکچا کے میٹے یہ اہلِ بیت سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیاد فرمایا کتاب میں نے بتا دی اور کتاب کے اندر سند اس کی صحیح ہے آپ فرماتے ہیں کہ سراط المستقیم کیا ہے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساہبا ہوں سراط المستقیم اللہ کے رسول ہے نبی پاک ریسی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بساہبا ہوں میں باہوالہ بتا رہا ہوں اور سراط صحیح بتا رہا ہوں سراط المستقیم اور یہ جو ہر نماز میں پڑھتے ہو نا وہ یہی ہے یا اللہ سراط المستقیم پہ چلا کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پہ چلا اور حضور کے دو یاروں کی راہ پہ چلا اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس نے جب اپنے شاہدرتوں کو یہ بات پڑھائی تو ان کے ایک شاہدرت ہے حضرت ابو العالیہ کتابی ہے یہ حضرت کا سیدنا حسن بسری رضی اللہ ترک سے جا کے ملے گئے کر لیکن آج ابن عباس نے ہمیں سراط المستقیم بتا رہا ہے حضرت حسن بسری آپ کے میرے امچشتی قادری سوروردی تین سلسلوں کے مشترکہ مرشد ہیں تو ہمارے پیر حسن بسری نے کہا کہ اے ابو العالیہ ابن عباس نے جو تمہیں بات بتائی ہے صدقہ واللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وہ دو یار کھول کے بتا رہے ہیں اے ابو العالیہ ابن عباس نے سچ کہا اور اللہ کی قسم نصیت کی بات کی ہے اہلِ رسولات مستقیم میں تب ہم سراطِ مستقیم مانتے ہیں تو اس سے مرال واقعی رسول اللہ یارو بکر و عمر سبحان سارہ اے تکبیل ایک حدیث میں یا مکنوزی میں حدیث ہے نبی کریم رعوف و بحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے اکتدو باللزین من بعدی ان دو کی پیاری میرے پات ضرور کرنا عبی بکر و عمر یہ ایک عبو بکر ہے اور ایک عمر ہے یہ قرآن اور صحیح حدیث ہیں تک بندیاں نہیں غلط تشریحات نہیں لفظ صاف اور تصریح کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے بھی موجود ہیں ابن عباس عبو العالیہ بھرسل فصلی کے بھی موجود ہیں اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے پیچھے فرار کی آیت اہدل السلام اور مستقیم موجود ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو دعود و غیرہ میں وہ حدیث ہے نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہائیت پور درد خطاب فرمائے لوگوں کے دل وہ بندے لگے ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے یا سیئے آخری خطاب آپ نے آج انتہا کر دیا نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینہو من یعش من تم بادی اے میرے صحابیوں تم میں سے جو میرے بعد دنیا میں موجود رہا فَسَجَرَا اِخْتِلَافًا اور جب اختلافات کا دور آ جائے تو فَعَلَيْكُم بِسُزْنَتِي وَسُزْنَتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ اس وقت تم پر لازم ہے فتنوں کے دوران اپنا ایمان بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو میری سُزْنَت کو نہ چھوڑنا اور میرے خُلَفَاءِ رَّاشِدِينَ کی سُزْنَت کو نہ چھوڑنا اب بات ابو بکر و عمر سے پڑھ کر ابو بکر و عمر عثمان و علی تر پہنچ گئی تمسک بہا میری سُزْنَت اور میرے خُلَفَاءِ رَّاشِدِينَ کی سُزْنَت کو مضبوط پکڑنا اور اس طریقے اور اس راستے اس سُزْنَت کو داڑوں سے پکڑ لی پچھلے دانت جو پر ان سے پکڑ لینا کیا مطلب؟ یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا جتنے حضرات بیٹھے علماء بھی تشریف فرما ہے میرے جیسے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں عوام بھی بیٹھے ہیں گوڑے اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں ایمان سے بتاؤ یہ دور شتنوں کا دور ہے کے نہیں یہ دور اختلافات کا دور ہے کے نہیں میں آپ کو آپ کے محبوب نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوچا رہا ہوں تیرے میرے آقا نے ایسے حراظ میں ہمیں حضور کی سننے قصدور کے خلافہ آجنے کے سنزت کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لینے کا حکم دیا ہے اب نجات کا راستہ یہی بتایا ہے جو اس سے سجد قفے ہوگا وہ بٹھتا گا شبیعہ کو مت چھوڑو حضور صاحب کے دیئے ہوئے پاشنے کو مت چھوڑو فطروں کے دوران اپنے ایمان کو بچانے کا وہی طریقہ کامیاب ہوگا جو حضور نے خود دیا ہے جتنی اس وقت بٹے کا مدود ہے سب ترک سنت کی وجہ سے ہے ترک طریقہ صحابیوں کی وجہ سے ہے اور اپنی من و معنیوں اور ذاتی تحقیقات اور تفردات کی بناتر ہے راستہ وہی ہے جس کو قرآن دے سکتے ہیں مستقیم کہا ہے اور نبی پانک صاحب تو سامنے اس راستے کو اپنا اور اپنے صاحب اکرام کا اور خلطہ عاشدین کا راستہ کرا دیا ہے وہ اس کی پر کوئی تصنیق کرتے ہیں تائین کرتے ہیں جیسی ہے آقا نے فرمایا فَإِذَا رَأِيْتُمُ الْإِخْتِلاف ہمیشہ میری امت کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا کیونکہ بڑا گروہ کبھی میری امت کا گمراہ نہیں ہو سکتا اب بات اور آگیا پڑ گیا پہلے تھا ابو بکر و عمر عثمانو علی پھر فرما دیا میری امت کی اکثریت کو کبھی نہ چھوڑنا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا کر لو حساب مشرق سے لے کے محرب تک مردم شمالی کر لو کھوم کے دیکھ لو وہوں کی امت کی اکثریت ہمیشہ ہے سنت کا بہت ہے آئے 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 بے شک بے شک اللہ اللہ شکر اللہ اور علیہ السلام نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامعہ درمزی میں اور قطعہ دن کے دوسری کتب میں بھی یہ وجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے جماعت اب لفظ جماعت بھی آتا ہے لیلتہ سنت صحابہ اکثریت اب لفظ جماعت ہے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے نیس فرمایا اللہ تعالیٰ منی امت کو گمرائی پر کبھی متفق نہیں ہونے دے گا جب اختلاف دیں تو تو بڑے گروہ کا ساتھ دینا سرات مستقیم ہے اس کی تفسیر میں ایک حدیث جامعہ ترمزی میں اور مدود ہے اس کے اگلے الفاظ آقا پر فتر اہدِ سرات المستقیم سرات اللذین انعنت علیہم غیر المغتوب علیہم وللضالی ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انہام ہوا ان لوگوں کی راہ نہ ہو جن پر تیرا غزب ہوا اور وہ گمرار ہوئے اب جن پر غزب ہوا وہ کھوڑ ہیں اور جو گمرار ہوئے اور دو کون ہے ان دو کی راہ نہیں لے لی اور اس راہ کے مستقیم لینا ہے پتہ جان گیا ان دونوں کی راہ اس راہ کے مستقیم لینا ہے اور وہ مغدوب اور دال یہ کون ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغدوب سے براد یعودین اور دال لیل سے مراد عیسائی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ غزب شدہ لوگوں کی ہے اور گمرار لوگوں کی ہے اور اسلام کی راہ سرات مستقیم کی راہ دیکھئے سرات مستقیم مستقیم کم ہوتا ہے سیدھا سرات مستقیم ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے اور دو لکیروں کو آپس میں ملانے والے سب سے مختصر خط کو سرات مستقیم کہتے ہیں اور یہ پلر ہے یہ بھی پلر ہے ان دو کو جو لکیر آپس میں ملائے گی وہ سرات مستقیم ہوئی جو ادھر سے ہو کے جائے وہ بھی سرات مستقیم نہیں ہے جو ادھر سے ہو کے واللہ تھا آ کے آئے وہ بھی سرات مستقیم ہوئی یہ بھی تیڑا ہے اور وہ بھی تیڑا ہے اور درمیان میں سیزہ ہے بس یہ مثال ہے اسلام درمیان میں ہے سیزہ راستہ ہے یہودیت بھی پاسے پاسے ہو کے آتی ہے عیسائیت بھی پاسے پاسے ہو کے آتی ہے ان کے آپس میں زندے ہیں تضادات ہیں اختلافات ہیں اسلام ان کے درمیان راہے اعتدال پر موجود ہے ایک مثال دیتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کا جائز اولاد تھے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے تھے بتاؤ دونوں انتعا پسند آئے کے نہیں سوچ لو اسلام ان کے درمیان آئے کے نہیں اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے کے نہیں وہ ناجائز عورات نہیں ہے صورت مریم پڑھ تورات زبور تو حضرت پیسہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر نازل اورنے والے کتاب انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اُن کی وائدہ کی اس کردار کی صفائی کہیں موجود نہیں یہ کلیر کیا ہے آکھے کردار عیسیٰ اور کردار مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صرف آکھے قرآن نے صورت مریم نے بازایا قرآن کا احسان ہے دنیا مسیحیت پر اور قرآن کا احسان ہے انجیل پر کہ قرآن نے آکے مسیح علیہ السلام کی حسن کو کلیر کیا ہے ان کی پاک دامنے کا اعلان کیا ہے لیکن دوسری طرف یہودی تو یہ الزام لگاتے ہی تھے مدخی صلی اللہ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے بھی ایک نیا گل کھلا دیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی چونکہ یہ باپ کے مغیر پیدا ہوئے ہیں تو ہو نہ ہو یہ بیٹے پر خدا کے ہی ہوں گئے اس بات نے بھی یہودیوں کے مقابلے پر دوسری انتہا پسندی ظاہر کر دی یہودی انتہا پسند ہے جو ایک نبی کے اور نبی کی قاق دامن والدہ کے بے عدد عیسائی بھی انتہا پسند ہے ایک سر سے لے کے پورٹ سراپا انسان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اسرام ان کے درمیان ہے اسرام نہ مسیح علیہ السلام کی بے عددی سکھاتا ہے وہ نہیں انہیں خدا کا بیٹا بناتا ہے کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے اور مقام و مرتبے کے رحاظ اس کے پیارے رسول ہیں بہت سارے موج سے کمال ہیں کھایا پیا بتا دے نا نقص جمال خود اس کے بغیر آپ کا سمرنا محال ہے سمرنا کمال ہے سمرنا کمال ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پیچھلی ساری پاتے بہت میں رکھنے ہیں سنت والی اور جماعت والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد محلیس کی کتاب اس میں یعنیس موجود تھے یہ امام مخاری صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے بودھر میں ان کے اساتذہ میں شمال ہوئے ان کی کتاب حسنہ احمد میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنہ علیہ متزاہ ودیلہ تنروں کو فرمایا اِنَّ فِيكَ مَسَلُ مِنْ ایسَا اہلی آپ کے ساتھ مہی ہوگا جو عیسیٰ کے ساتھ مہی ہوگا اَبْغَدَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَحَتَّى اُمَّهُ یہودیوں نے اس سے حوز رکھا حتیٰ کہ اس کی والدہ پہ انظام لگا دیا وَأَحَبَّتْهُ النَّسَارَا حَتَّى اَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ لَتِي لَيْسَتْ لَهُو حتیٰ کہ عیسائیوں نے اسے محبت کی حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام کے وہ اہل نہیں تھے اب یہاں تک علی المتضاء رب دیلہ حضور کی حضور نے ایسے مجھے فرمایا تھا آگے مرتضاء کریم خود فرماتے ہیں جس اگلے لفاظ حضور کے نہیں ہے وہ سیدہ علی المتضاء آپ فرماتے ہیں وَسَيَّحَلِكُ فِيَّا سِنْفَانِ دو طرح کے لوگ میرے بارے میں خلاق ہوئے ہیں محبن حفلتن یَزْحَابُ بِهِ الْحُبُ الْغَيْرِ الْحَقِ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا یُقَرِّضُ نِي بِمَعَلَيْسَ فِيَّا وہ میری وہ تقریز بنائے گا میرے بارے میں وہ حاشی ہے وہ تشریحات وہ تمالات جوڑ جوڑ کے بیان کرے گا یُقَرِّضُ نِي بِمَعَلَيْسَ فِيَّا میری وہ شرانے بیان کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے آگے فرمایا دوسرا وہ جو مجھ سے بہت رکھے گا میری دشمنی اسے مجبور کرے گی کہ وہ میرے بارے میں الزام تراشتیاں کرے بہتان لگائے یہ دو طرح کے لو فیلی متضا رضیرہ طور پر اکساز فرمائے اب میرے بولے بغیر ہی آکھ کوش مجھا رہی ہوگی میں اس کے درمیان میں کھون ہے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوگے اللہ کو جان دینی ہے سچ بتاؤ اہل سنت و جماعت صحابہ اکرام اور اہل بیت ادھار کو اکٹھا بانتے ہیں بے شک بے شک آپ غور کریں دیکھواتا پورا غور کرنا ہوگا آپ کی مہربانی صرف نارے انگامہ اس قسم کی سوچیں ہونا تو بہت اس پاول میں لوگوں کو پہلے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ سارا پریز غور کرنا ہوگا آج ہی کر لیں وہ جو قابل غور پاکے آج کر اہل سنت کو جو لوگ یہ دو تقسیمیں بیار کر رہے ہیں کہ کچھ صحابہ والے ہیں اور کچھ اہل بیت والے ہیں یہ تقسیم بالکل غلط ہے بے شک جو صحابہ والے ہیں وہ اہل بیت والے بھی ہیں دنڈی نمار جو صحابہ والے ہیں وہ دعا کی قسم ایسا ہی ہے بے شک اور جو اہل بیت کا ٹھیک کر لیے بیتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں منتے ایسا ہے کہ نہیں لہذا یہ تقابل ہی غلط ہے کہ کچھ صحابہ والے ہیں کچھ اہل بیت والے ہیں صحابہ والا اہل بیت کے کتوں کا بھی نوکر ہے کچھ اہل بیت کا نام لے دے کر صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والے باقیدہ موجود ہے اس بات کو کلیر کر لیے بیتے ہیں ایک اور بات کرتے ہیں یہ جو تقابل کیا جا رہا ہے کہ جی کچھ خارجی ہیں کچھ رافجی ہیں وہ خارجی جو ہے نا ان کی تعریف بتا دا خارجی کسے کہتے ہیں اللہ تجھے عقل بھی دے اور علم بھی دے خارجی ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی روشنی میں چیٹ کرتے تھے کہ آپ نے مازم صاف انصاف نہیں کیا جو خود شریعت ہیں سراپہ شریعت ہیں جن کی زبان سے نکرنے والا قول تو دور کی بات ہے ان کا اشارہ بھی شریعت ہوتا ہے وہ ان پر پکڑ کرتا تھا چیک کرتا تھا یہ ہے خارجیت کی بنیاد تو یہ بات کے لیے پر فٹ کر رہا ہے اس کے بعد خارجی حدیث کے منکر سے یہ بڑے پکی باتیں بتا رہا ہوں حدیث کا منکر خارجی ہوتا ہے خارجی حدیث کے منکر ہوتے ہیں ان کے اندر کئی جھکے تھے میں ان کے بختار حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں تو آج یہ باتیں ان کو سنا رہا ہے جو فضائل کے معاملے میں فضائل اہل عبیت کے معاملے میں تو ضعیف حدیثوں تو بھی قبول کیے باتے ہیں ان کو خارجی مدائے بیتے ہیں اب بڑا والی باتیں کرتے ہیں شیخ صدرمہ سب کا ہے لیکن علمی میں یار کے پورا اتر کے اور دیانتداری دکھانا یہ رام شرم ہے رب کو جان دینی ہے اور سوئیے وقت آگے پسکتا خارجیوں نے کہا اور کارنامہ سردگان دیا وہ کیا کرتومت کا ہوں وہ یہ خارجی حدد علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ کو چوکتہ خلیفہ براک نہیں مانتے تھے تو جو حق چار یار سرد علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ دوسرے جو دبر گوان بھی ان کی کتاب ہے مناقب شہر آشو اس میں مولا متظار رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا باروف قول ہے آپ رماتے ہیں مَنْ لَوْ يَقُلْ اِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَائِ فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ جس نے مجھے چون تقریفہ نمانا اس پر اللہ کی لعنت ہے اچھا ذرا غور کرنا پہلے کتاب پر درخواست کرتا ہوں غور کرنا یہ جملا آپ نے پتا ہے کس کی خلاف بولا ہے یہ نہیں ہے جو مجھے پہلا کہتا ہے ان کے خلاف نہیں ہے جو پہلے تین کو مانتے تھے اور آپ کو چوتھا نہیں مانتے تھے یہ خرشیوں سے خلاف ہے خدا کی قسم ہے یہ میں تعقیقی مات کرنا ایک حدیث ابو دعوت صریف میں موجود ہے نبی اکریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پار تیس سال خلافت ہوئی عدد صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حسوس بھر صفینہ کے ایک شاہد ہے ارتنے قنامہ سعید انہوں نے حضرت صفینہ سے پوچھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت حضور نے فرمایا تیس سال ہوگی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی متظار اندینا تو چوتھے قیقہ بڑاک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا قذبت استعب بنی مربان یہ بنو مربان نے گندی گیس خارج کی تو باپ حساب لگا حضور نے فرمایا تیس سال خلافت تو تیس سال کے سارے خلیفے برحق ہوئے دو سال حبو بکر کے دس سال عمر کے بارہ سال عثمان کے دو تے دس تے بارہ تے بارہ تے بارہ تے بارہ تے بارہ تے بارہ جبی تو فرمایا تیس سال پورے ہی نہیں ہوتے اگر علی کے چھ سال نہ ڈالے جائیں دو ہے مرتضی کریم خلیفہ برحق ہے یہ خارجیوں کے نظریات تھے آجت آپ لوگوں کو اس قسم کے لقب سے نوازہ جا رہا ہے تو اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت میں سن دیجئے ہمارے قبل امام اور مشایط میں صاف لکھا ہے امام لا لقائی نے شرح و اصول اعتقاد اہل سننہ میں پڑی پرانی قرار اور حضور غوث عاظر نے غنیتالطالبین میں ان مزرگوں نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دیکھو کہ اہل سنت کو خارجی یا ناس بھی کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا وہ خود رافضی ہے بلکہ غنیتالطالبین کے نفاظ بڑے زیادہ واضح ہیں آپ لکھتے ہیں علامت اور رافضہ رافضیوں کی علامت اور پہچان یہ ہے تسمیتوں اہل الاسر ناس بطن لینے سنت کو لاس بھی کہنا رافضیوں کی علامت ایک اور ترتیب پرزگار یہ آج کرکے لوگوں سے دفیصلہ دیں لیا جائے گے فیصلہ اگلے کرے گے فیصلہ سرات مستقیم والے کرے گے فیصلہ سبیل المومنین والے کرے گے فیصلہ سفیات سیروں والے کرے گے جن کے ذکر میں پہلے کر کے آئے ہوں فیصلہ بڑے کریں گے چودہ سو سالہ مجددین کریں گے سواد آزم کرے گا تو پھر سنی دنیا کا کوئی بائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بنگرو عمر کو افضل کہنا خارجیت ہے ہم کتاب میں بھری بھری دکھاتے ہیں کہ ابو بنگرو عمر کی افضلیت کا اکار کرنا رافضیت ہے تم دکھاؤ کہ یہ عقیدہ خارجیت ہے اور ہم دکھاتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس عقیدے کا ترک کرنا رافضیت ہے ایک لوگ نے ہم گنت کتابوں میں دکھاتے ہیں حضرت عمیر محابیہ کو اچھا کہنا خارجیت ہے ہم ہزاروں کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ عمیر محابیہ کو مخارفت کرنے والا رافضیت ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں میں ادھر جانا نہیں چاہتا جو میں نے پیچھے سے ایک ترکیب کے ساتھ میرا کتاب چلتا چلا آ رہا ہے میں نے سید علی متزار عطیب عمر شاہد علی آپ کو سنایا ہے مسئل احمد صرف کہ آپ نے فرم میرے بارے میں دو ترکلوں محلاب ہوں گئی ایک خارجی اور ایک نام ساتھا بات آپ نے لفظ تو نہیں مولا آپ نے جو فرمایا ہے کہ ایک مجھ سے بوز رکھنے والا ایک مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا تو بوز رکھنے والا خارجی ہے محبت حد سے زیادہ کرنے والا رافضیت ہے دیکھو نا آپ کو نفس رسول قرآن حضور کا قرار دینا یہ کیا ہے یہ سائی باتیں آپ پڑھ لو مارے ہاں کول مختاب دیکھا یہی آپ کا فرمان ان پڑوسیوں کی کتاب نا جو بلانا بھی موجود ہے خطبہ نمبر ایک سو ستائیس ہے اس کے کئی نسمیں بعض خطبوں میں خطبہ نمبر ایک سو چوبیس ہے بعد ایک سو پٹچیس ہے بعد ایک سو ستائیس ہے اس خطبے میں ارسار موجود ہے کہ سیحلِ کفیہ سنفان وہ جو ہماری کتاب ہے اس میں رجولان لفظ ہے میرے بارے میں دو آدمی نمراہ ہوں گے حلاق ہوں گے یہاں ہے سیحلِ کفیہ سنفان دو طرح کے تولے میرے بارے میں حلاق ہوں گے محبن مفرتن جزہبو بہل خبو الہ غیر الحق مبغدن مفرتن جزہبو بہل بغدو الہ غیر الحق حد سے زیادہ محبت کرنے والا جسے میری محبت حد سے دور حق سے دور لے جائے گی اور حد سے زیادہ بغض کرنے والا جسے میرا بغض حق سے دور لے جائے گی ایک بات لرکہ ہم نے دور ہے کراؤں گا سنیوں کی کتاب میں تھا مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور مجھ سے بغض رکھنے والا بیلیوں کی کتاب میں ہے مجھ سے حد سے زیادہ بغض رکھنے والا حد سے زیادہ بغض رکھنے والا سنیوں کی کتاب میں بغض کی ماری حد سے زیادہ کی قائد کوئی نہیں ہے ان کی اپنے کتاب میں حد سے زیادہ کی قائد موجود ہے یہ سخت بیتیان دی تھوڑا سا میں بغض نہیں ہونا چاہتا تھوڑا سا بھی بغزِ حدیدی ہونا چاہیے اس کے آگے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِفِ يَنَّمَةُ الْأَوْسَف میرے بارنے سب سے زیادہ لوگوں ٹھیک ہوں گے حق پر ہوں گے جو درمیانی طبقہ ہوگا اب تو ساری بات سمجھ آگے فَرْزَبُوْهُ اس پرمیانی گروہ کو پکڑ لینا اس کے ساتھ لگ کے رہنا مَرْزَمُ سَوَادَ الْأَعْزَمُ ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہنا فَإِنَّ جَدَلْلَهِ عَلَى الْجَمَعْتِ اللہ کا حد جماعت کے اوپر ہے یہ جماعت میں فاضح اشارہ اے رسولت پر جماعت پتر دائے کے لئے اور کسی کے نام بزمی نام پر جماعت لگتا ہے اللہ نے یہ احساز ہی اہل سنت پجماعت کو کیا ہے حضر بلاغہ کے اہل سنت پجماعت کی فاضح اشارہ نہیں موجود ہے یہ ہم بھاپا فرقا ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں کسرت سے یہ جمعہ آپ کو ملے گا شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں اس نے لکھنا بھول گیا ہوگا ہر کتاب میں ہماری درسوں میں پڑھائی جانے ہیں مالی یہ علماء جانتے ہیں کتاب شرعہ عقائد رسفی ہے اس کے اندر بھی جو آج کل دادا چپل ہوئی ہے اس کے ساتھ نمبر ایک سو پچاس پہ لکھنا ہوا ہے کہ اہل سنت کی نشانی اور پہچان یہ ہے بھئی کھڑے کھڑے کھڑا ہوا ہے اہل سنت کی پہچان کتا ہی جانے لے گا اہل سنت کی پہچان یہ ہے ترہ ترہ کی پہچانے لوگ اپنے اپنے طور پر آج کے زمانے کے لئے آج سے گھڑے کھڑتے ہیں آج کھڑا ہے نشانی بھولی چاہے گی جو انگلوں نے نشانی بیان کی ہے فیصلہ اگلے بزرگ کریں گے انہوں نے نشانی بیان کی ہے اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و غمر کو افضل مانو اور عثمان علی سے محبت کریں اور موضوع پر وسا کرنا جائز سمجھو ابو بکر و غمر کو افضل مانو یہ الگ جوڑی ہے عثمان اور علی سے محبت کرو یہ الگ جوڑی ہے اللہ نے جوڑ خود بنائے ابو بکر و غمر دونوں کیا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوسخے مبارک اور عثمان اور علی کیا ہے دونوں نبی اکریم اور فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامان ہیں جوڑی ہے اور ابو بکر و عمر کو افضل مانا ہے عثمان اور علی سے محبت کرنی ہے کیا ان سے محبت کرنی ہے تو ان سے نہیں کرنی ہے یہ جملے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو لیکن ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی محبت کام ہو جائے اندر غاز یہ پوش ملا ایک حدیث ہے امام جزری نے اصل المطالب کے اندر بیان کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حاؤزے کاؤسر کے چار کونے ہیں ایک کونے پر ابو بکر ہوگا دوسرے پر کونے پر تیسرے پر اسمان چوتھے پر تلی ان بڑے ہم چار یاو تین میں تینہ پانیے یہ بڑی تاکہ غور بات تین بھی نہیں اورہ پانچ بھی نہیں توٹل چار ہے ہستیاں پانچ بھی بڑی 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 اللہ کے پیاری ہیں ہمارے سر کے تاز ہیں چھٹے بھی ہیں ساتھے بھی ہیں عشرہ ممشرہ بھی ہیں بارہ بھی ہیں سب اللہ کے پیارے ہیں لیکن حضور نے جہاں تذکرے کیے ہیں خدا کی عظمت کی قسم بار بار چار کے تذکرے کی ہیں چار کا ذکر بار بار آتا ہے دوستو پیانا فرمایا جس کو عمر سے بغض ہوگا اسے ابو بکر نہیں پلائے گا جس کو ابو بکر سے بغض ہوگا اسے عمر نہیں پلائے گا اللہ اللہ ایک جوڑی مکمل ہے اب دوسرے طرف آگا اتشاد طرف آگا جس کو علی سے بغض ہوگا اسے عثمان نہیں پلائے گا جس کو عثمان سے بغض ہوگا اسے علی نہیں پلائے گا بیچ میں جس کو عمر سے بغض ہوگا اسے عثمان نہیں پلائے گا عمر اور عثمان وہاں بھی جوڑ بنتا تھا نہیں وہ جوڑی الگ دیل کی یہ جوڑی الگ دیل کی پتہ ان جوڑیوں کی اندر پتہ چلتا ہے کوئی اللہ نے راز رکھا وہ جوڑی سوسر کی یہ دو جوڑی دامات کی سبحان اللہ اور علماء نے بھی حد کر دی کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کو افضل ماناو اور عثمان علی سے محبت کرو یا میں بہت بہت ساری حدیثیں پیس کر سکتا ہوں جنہیں کہ انہیں چار قیزے کریں جامعہ تنمزی میں حدیث ہے نبی اکلیم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاد فرمایا رحم اللہ ابو بکر اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت کریں سب وجنہیں ابنتہو میرے نکاح میں اپنی بیٹی تھی محمد نے علیہ داری حجرہ اور حجرت کی ناتوں ہاتھ مجھے اٹھائے اٹھا کے پھر ورحم اللہ اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کریں حق بولتا ہے حق کڑماؤ بطرکن حق مالہ حق کی خاطر اکیلا رہ جائے تو رہ جاتا ہے حق ہونے سے باز نہیں آتا رحم اللہ عثمان اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کریں جس تاہیہ ملائکہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیاء کرتیں رحم اللہ اللہ تعالیٰ علی پہ رحمت کریں اللہ اللہ علی جدر جائے حق ادھر جائے واہ 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 کیا بات کیا بات سوڑھا یہ باتیں بقی ہیں کہ سنی جس کھلے شینے کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتا ہے خدا کا خوف کر بدگمانی نہ کر تیرے سے پاس بدگمانی کی دولت کے سوا ککھ پی رہی انہیں کے ذہن کیا ہے بدگمانی خدا نے خواستانی تمام صحابہ انہیں کو کہتے ہیں کہ منافق منافق آرہ تاہو دوسری طریقیہ کہتے ہیں یہ کہا کی دا ہے کہ ربی باکدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محصل اللہ تقیعہ کرتے تھے وہ تقیعہ جو کرتے ہیں اس کے بھی اندر کچ اور بار کچ کسی کا منافقت کے بہانے سے اندر کچ اور بار کچ مان لیا اور کسی کا تقیعہ کے بہانے سے اندر کچ اور بار کچ مان لیا پہ سلام تیرے پاس پہنچا کیسے یہ ملے گا تو پھر سنیوں کے پاس ملے گا وہ ان کو بھی صاحب ایمان مانتے ہیں ان کو بھی دقیعہ سے پاک مانتے ہیں سلاف کو مانتے ہیں انہوں نے زمان سے بھی بتایا ہے عمل سے بھی سکھایا ہے دین ہے اہی ان دعا کی دو والا کو پاس دین کا ایک حرف نہیں ہو سکتا اچھا جی ایک پوائنٹ آؤ نا حرص کرنا یہ جو افضلیت شیخ ہیں نبو بکرہ کمر افضل ہیں جس پر تو بہت دلائل ہے نا قرآن کی آیتیں وضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اکہ دکھا نہیں کس طرح سے احادیث سینکڑوں احادیث حضرت مقدوم حسد فتویر رحمت اللہ علیہ نے آٹھ ساؤ سے زیادہ مرفوع حدیثیں افضلیت شیخین پر گیا اور پانچ ساؤ سے زیادہ مولا مرتضی کے انسان افضلیت ہے ابو بکر عمر پر گانت ہو لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ آج کچھ اور ہے کہ یہ جو محبت خطنیر ہے اس میں سے ایک محبت کو لوگوں نے چنا ہوا ہے خطنیر میں تو عثمان غریبی آتے تھے دونوں کا بغض منافقت ہے دونوں میں سے کسی ایک کا بغض منافقت کی نشانی ہے بخاری میدیس ہے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خارجی نے پوچھا دوبارہ بتاؤں بخاری میں اسمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو آپ نے اسمار کے یہ شعور یہ شعور یہ شعور لَعَلَّ زَاقَ يَسُوكَ لگتا ہے تجھے عثمان کی شامل چوبی ہے کہنے لگا نام چوبی ایک اور بات کرتا ہے یہ خارجی جھوٹ تو ہم بھی نہیں گلتا ہے نا بولنا چاہیے لیکن خارجی جھوٹ کو کفر کہتے تھے اور دوسرا خرار جھوٹ کو عبادت کرتا ہے ہے نا دقی یا تو پھر شملی بچ خوار آئے کے لئے یہاں بھی جا تو اس نے تب کھڑک کے بولنا تھا حضرت عبداللہ بن عمر اور اکی آزم کا بیٹا شانِ علی بیان کرتے لگا آئے 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 عبداللہ بن عمر نے کہا علی کی جسنا عثمانِ غنی کی شانیں گرنی تھی نا جسنا عثمانِ غنی کی شانیں گرنی شروع کرنا یہ شان یہ شان یہ شان اگر تمہیں علی کی اور کوئی شان نظر نہ آئے نا تو ادھر آ وہ وزور کے حجرات کے روازیں کھلیں اور درمیان میں علی کا حجرہ ہے وزور کے گھروں کے درمیان علی کا گھر ہے یہ شان تو تمہیں اب بھی میں دخواہ سکتا ہے آئے 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 یہ بھی شان ہے کیا بات میں اپنے غفظوں میں بولوں اس کا مطلب یہ بنتا ہے انیا انتے تاکل ہے آئے اللہ اللہ اب آپ کے پیچھے پھر بھی یہ ٹپل پڑا رہ گئے یہ انہوں نہیں مندے یہ بدگوانیاں نیت میں شاک اچھا کریں گے کیا یہ تم نے نا القاب تھوڑے لگا ہے اے تو نا رکھا لے آئے اے انداز ملو پسند نہیں آیا یہ فتبہ کیے لوڑے استغفراللہ جیڑا رافضی ہتی نشانی خود رافضی ثابت ہو جانا ہے حکم لگا ہے سنا خدا کی قسم میرے بھائیوں بچوں بزرگوں یاد رکھ لو اللہ بھی کریم ہے نبی پاک بھی کریم ہے علی المرتضی بھی کریم ہے یاد رکھ لو امی کی طرفت بے باز نہیں ہے معاملہ فہر جانتے ہیں کہ ہمارے ملائے مرتضی جانتے ہیں میرے بچے کون پسے ہوئے ہیں میرے سننی بچے ہم ان کی روحانی اولاد ہیں اور ہمارے اوپر وہ کریم ہیں موضوع بہت لمبا ہے اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ عثمان و علی کے ترمیان تفریق کرنا اور محبت کی باری آئے تو صرف علی المتضی کی محبت کی بات کرنا یہ نہیں سونا علی کے ساتھ عثمان کو بھی ملحوظ رکھ اور ہمارے علماء نے محبتِ خطنین کو سنیت کی نشانیوں میں شماع کیا ہوا ہے آج کے بعد اس بات میں پنکے ہو جائے ابو بکر و عمر دو اور عثمان و علی چار جو ہم ہاں کے چار یار کا نارا لگتے ہیں وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے اور عثمان و علی کی محبت کا انکار کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے جس کو ان دو سے نراز کی ہے اس کا بھی ذہن ٹھیک ہو جائے جس کو ان دو سے نراز کی ہے اس کا بھی دماغ ٹھیک ہو جائے اور حق چار یار کا نارا سنیت کی علامت بن کے عباد دیا ہوا ہے اچھا تھا ایک قدیس سنا دیں کتاب الفطر میں ہمارت میں نوہیں گے یہی امام و خاری سے بھی پہلے کے چندی گوٹی کتاب ہے ایک گلد ہے معروف کتاب ہے علیہ الرمی جانتے ہیں آپ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی نے آگے اونڈ بیچا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوہار لیا وہ صحابی بات رکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوئے اس نے کہا اوہار لیا فرمایا حضور سے جا کے پوچھو اگر آپ کا عشاء ہو جائے تو پیسے کس سے دوں وہ بندہ واپس کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا عشاء ہو جائے تو پیسے ابو بکر سے دے لیا اللہ اللہ پھر وہ باپس آیا کہ لے کہ حضور نے فرمایا عمر سے دے لیا پھر بھیجا گا امر فوت ہو جائے تو کس سے لو وہ واپس آکے کہنے لگا حضور نے فرمایا عثمان سے دے لینا آپ نے پھر بھیجا عثمان فوت ہو جائے تو کس سے لو وہ واپس آکے لگا حضور نے فرمایا اس سے لے لینا جس کے حضور میں واپس بھیجا یہ کتنے بڑے اتی حدیث موک جان دی کتنے بڑے پانچ تنی نہیں تین بھی نہیں بہت حدیثیں سوزو پر ہیں یہ چار رستوں کی شان ہے جو اللہ نے ان پر عطا اب تھوڑا سا ایک پہلے اور بھی ہے عزیزان اکرامی اللہ کے ان پیاروں کے بارے میں اس دور میں کچھ تصفر کچھ تخیلات لوگوں کے کچھ ذہن اپنے جگہ پہ نہیں رہے میں بلکہ ان سے بھی اوپر سے شروع کرتا ہوں اس دور میں ایک ذہن یہ ہے جو ذہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصفر قیم کرتا ہے وقت اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ سمجھنے کے معاملے میں خطا کرنا ہے تصفرِ توہید ان کا غلط ہے ایک طبقہ ایسا ہے میں اس کی مثالیں دے یہ وہ لوگیں جو کہتے ہیں کہ جی دور سے سننا شرک ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ آپ سمتے رہتے ہیں اچھا جی شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے خاصہِ خدا بندی ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور میں مانا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے یہ شرکی بڑی صاف آسان اور متفقہ تعریف ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہے اللہ دور نزدیک سے پاک ہے نزدیک ہی نزدیک ہے اس تقسیل کا اس کے ہاں کوئی تصور ہے نہیں ہے اس کے پاس اس کے لئے کوئی دور نہیں مطلب کیا نکلا کہ ان لوگوں کے پاس توحید کا تصور غلط ہے اللہ تعالیٰ کلاں ہوتا ہے مَا قَدَرُ اللَّهَ حَبْتَ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے انہوں نے اللہ کو بھی دور بنا رہا ہے اور دور سے سننا اللہ کا خاصہ بنا رہا ہے اور جو دور سے کسی ولی کو سنتا ہوا وہاں نے اس کو بشرت کہہ رہا ہے نہیں سننا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی خلاف ہے وہ دور نہیں ہوتا اکراب ہوئے نہیں اسی طرح مرنے کے بعد سننا کیا یہ اللہ تعالیٰ قبر میں جا کے سننا یہ اللہ کا کون ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے بھی پاک ہے اور قبر سے بھی پاک ہے جب تم نے مان لیا کہ وہ فوت شدہ ہے اللہ کا فری تو تم نے تو خود مان لیا کہ ہم نے اگر کہا کہ فلاں ولی فوت شدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے خدا نہ ہونے کا پرمنہ انہار کرتی ہے اچھا جہاں تک مدد مان لے کر یہاں بھی شہر اور قوید کی مان لے بھی جامل لگی ہے عزیز آنگرامی اللہ کے سوا کسی کو اللہ مان کر معبود مان کر مستقل مان کر مدد مانگنا شرک ہے خادور سے مانگو یا نیڑے مانگو اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننا شرک ہے مدد مانگنے کا کوئی رولہ دور مزدیک کا بھی کوئی رولہ جو لوگ سرون کے پاس بیٹھ کے مانگتے تھے وہ دور سے تو نہیں مانگتے تھے وہ پاس بیٹھ کے مانگتا ہے پھر بھی مشرک ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں خرابی مانگنے میں نہیں ہے مانگنے میں نہیں ہے مانگنے میں نہ ماننا اور ہے اور نہ مانگنا اور ہے اچھا جی ایک حدیث میں آتا ہے اب میں آپ کو کیونکہ مدرسہ ہے تو پوری تاقیق اور انصاف کے ساتھ کچھ باتیں بتانے لگا ترمجی شیف ایک حدیث ہے نبی اکلیم اوفرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابن عباس بہتے ہوئی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان جی حضوری فرمایا احفظ اللہ یحفظ کھو اللہ کی طرف متوجہ رہا کر وہ تیری طرف متوجہ رہے گا اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا لفظ یہ ہے ایک نبی فعوم بہتا ہے اگر کوئی آپ نے صوفی بیٹھا ہے تو وہ اس بات کو جلدی سمجھے یہ دائمی حضوری کی بات ہے ہر وقت تیرا دھیان تیری توجہ تیرا خیال اپنا رب سے نہ ہٹے امام راضی لکھتے ہیں کہ درویش اور فقیر کا کام ہی ہے کہ دو آنکھوں کے درمیان ناک کسی دیکھتا رہے محبوب کے اوپر اپنی نظر رکھے جو آتا ہے ادھر سے آتا ہے تکتیق کے فیصلے پر ٹٹا رہے میرے مالک تکتیق ہوا یا ٹٹی یہ صوفیانہ تعلیمات تھی جنہیں ہم لوگوں نے کلامی بنا رہا اور میرانی مناظرہ کرم کر رہا رہا تھا یہ توقع سے کھایا جا رہا ہے تو توقع صوفیانہ کا ایک بہت بینا موضوع اور میران ہے اس کا توہید و شیخ سے کوئی تعلق نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا احفظ اللہ یحفظ کا پھر فرما احفظ اللہ تجد ہو تجاہا کا اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا اللہ کے طرف متوجہ رہے وہ تری طرف متوجہ کرم کے ساتھ متوجہ رہے گا اللہ کے طرف متوجہ رہے تو اسے اپنے سامنے پائے گا یہ ہے مجھے نہیں خدا کی عظمت کی قسم اس کے لمبے وظیفہ لیں ایک بار اللہ کہنا پڑتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے شاہ اللہ کے پہنچانے والا ہو گئے دائیں پک پنجرے دے ہو گئے پانچے ٹوٹے یہ دو دس یا پی یہ استعاد قلمہ اس سے اگلے احفظ کا حدیث کہ جب سوال کر تو اللہ سے کر اور جب مدد باں تو اللہ سے باں یہ احفظ ہے جن کے اندر تبقل کے انتہا درجے کا سکھایا جا رہا ہے ترمزی میری صحیح صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح ہے فرمانے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آگے فرمایا جان لے کہ اگر سارے کے سارے لوگ تیرا فائدہ کرنے پر جمع ہو جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور اگر سارے کے سارے لوگ ترہا نقصان قدر میں دکھتے ہو جائیں تو کچھ نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یہ ہوئی جی ایک حدیث ہے اب دوسرے سارے مسلم احمد میں صحیح صدر کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذرق فاری سے فرمایا کہ ابو ذرق اللہ کے سباں کسی سے مدد دوں حتیٰ کہ اگر تو گوڑے پر سوار ہو اور تیری لاکھی بیچے گر جائے تو خود اتر کے اٹھا رہنا کسی کو نہ کہنا کہ مجھے پھڑاؤ اب یہاں سے نہ سمجھنے کے بات ہے اب آپ بتاؤ سارے ایمان سے بتاؤ گوڑے پر بیٹھے مندے کی داٹھی گر جائے اور وہ کسی کو کہیں کہ مجھے پھڑاؤ گا تو مشرک ہو جائے جو لوگ آپ کو مشرک کرتے ہیں ان کی داٹھی گر جائے تو کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے پھڑاؤ اس کا مطلب ہے یہ توکل دکھایا جا رہا ہے تو حید کلامی جس کا انکار کرنے سے بندہ موش ہے اور کافر ہو جاتا ہے کہ یہاں وہ بارت نہیں بتائی جا رہی میں نے کہا تھا کہ اگر نے توجہ دینا ہوگا اور طلباء کا علماء کا معاہ رہے ہیں تو چنگی پنی مشکل ہے اس کو حل کر کے اٹھو اب ایک اور حدیث سنیم مسلم شریف جو ان سے اوپر کے درجے کی کتاب ہے اس میں حدیث ہے حضرت ربیہ انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحجد کی نماز کے لئے وضو کر آیا وضو کر آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوش ہو کے فرمایا صل مانگ کیا مانگتا ہے اب سنو پہلی حدیث میں کیا تھا اذا سہلتا فس قللتا جب سوال کر تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خود فرما رہے ہیں صل مجھ سے سوال کر دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں گبرانا نہیں چاہیے جلزی نہیں کرنی چاہیے تطبیق دینے چاہیے تحقیق سے اقرام لینا چاہیے اللہ صحیح درنا چاہیے مسلمان کو کافر کہنا ہوں دو میں سے پہلے کافر ہو جائے گا یا تو وہ سچی مچی تھا تو کہنے والے نے کہہ دیا اور اگر وہ کافر نہیں جائے تو کہنے والے کی طرف اس کا کفر خود لگتے گا یہ فرمانے مصطفیٰ کریم لو جی دو باتیں سو فیصد متعارض اور متضاد بم جائیں گی خدا نخواستہ اگر ہم نے تطبیق نہ دی اور معاملہ فامی سے کام نہ دیا تو جب مان تو اللہ سے مان وہ جہاں فرمائے کہ مجھ سے مان اور جب مان تو اللہ سے مان وہ ترمجی میں ہے اور مجھ سے مان وہ مسلم جلی میں ہے کتاب بھی ہم سے درجے میں بھائی کوئی تضاد نہیں لی کوئی تعارض نہیں لی تطبیق بلکل آسان ہے وہاں توقع سے کھایا جا رہا ہے یہاں پر اباہت جواز اس کی بات ہوگا اور شریف کی نفی کی جا رہی ہے حضرت ربیہ نے عرض کیا کہ اس الو کا مرافق کا تکا فیل جنجہ یا جنجہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس الو کا باقر نے فرمایا صلی مان اور آپ جواب دے رہے ہیں اس الو کا یہ نہیں کہ اس الو اللہ میں اللہ سے مانتا ہوں یہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ یا اپنا اللہ سے میرے لیے مانگیے یہ بھی نہیں یا لفظ اس الو کا سوڑا معاملہ تو بڑا آسان تھا اگر سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو اگر حاج انداد علی صاحب محاجر مکی سے مدب لے لی جاتی تو علی صلی اللہ اب اس کا مطلب ہے اور مانگ لیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے وہ مانگا جو میرے بس میں لیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ فیصلے کیامل کو ہونے یہ نہیں فرمایا کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو ہو جائے گا کئی باتیں ممکن تھیں اٹھائی جا سکتی تھی نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مانگ لیں یہاں ہمارے علماء جنہوں نے یہاں محدثین نے لکھا ہے اس دور سے پہلے پرانے مجھدوں نے جو لکھا ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے جسے چاہیں جو چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں جو چاہیں نہ دیں ان الفاظ کا کیا بڑھنے گا اور یہ الفاظ لکھنے معنوں پر کیا حکم لگے گا ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے پہلے بزرگوں پر کس قسم کے فتوے نہ لگائیں بلکہ حدیثوں کو ان کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات میں نے پہلے کی تھی یہی غلطی تو وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے سال اکرام پہ تنقید کرتے ہیں تو یہاں یہی غلطی ایک اور گروہ کریں ان کی اصلاح کا صحیح تحقیقی طریقہ یہی ہے کہ حدیثوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے مانئے تطبیق لیجئے پہلی حدیث درمزی والی میں توقل ہے مسلم والی حدیث کے زمدر شرک کی نفی ہے اور اس بات کا جواز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ سوال کیا کے اور ماملے تو ان نے پھر یہی کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی تو کوئی مربے شرفے کوئی گوٹھی بھنگلا کوئی دنیا کی چیز مانگنے میں کوئی کباہت نہیں تھی کیونکہ اجازت حضور کی طرف سے تھی لیکن صحابی کا زہد اور دنیا سے بے رغمتی اس سے خود اندازہ لگائی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے حضور اللہ کے مرضی کے بغیر کی بولتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے کھلی اجازت کے مانگ رہے تو مانگ رہا ہے اس کے باب حجود صحابی لیکن مانگ رہا ہے تو حضور سے صرف جنت نہیں جنت میں حضور کی رفاقت حضور صحابی کے قدموں پہ اندازہ پہ کہتے ہیں گھول کرتا ہوں سب کچھ قربان کر دیا حضور آپ کا سنگ چاہتی ہے وہ بھی ہمارے آپ کے لئے سبق آموز چیز ہیں آخر اکھایا اعنی علا نفس کا بکسرت سجود میری مدد کر اعنی اعنی یہ عمر ہے اس کے بارتا ہے مدد کر نی میری علا نفس کا اپنے نفس کے خلاف بکسرت سجود زیادہ سجدے کر کر دیں یہ آئنی کے لفظ پر میں نے اس کو کھوز کے انیلائز کر کے کیوں بتایا عزیز حضور اکرامی آئین کا لفظ ہوئی ہے جو ایا کا نستعین کے انتر استعمال ہوا ہے ایا کا نستعین ہم تیری بھی مدد لیتے ہیں کجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن یہاں آقا فرمائے آئین ہمیں میری مدد کا اس کا مطلب ہوا وہ پچھلے بھی سوال کرنے مانگ لیں وہ تشریحات نوزیحات اپنے جگہ پہ متطبیق اپنے جگہ پہ گزر گئی یہاں آئین ہی کی نفس نے ایک نیا سوال اٹھا دیا کہ آئین کا مانگ ہوتا ہے مدد کر اور ایا کا نستعین میں آتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانتا ہوں پتہ جارتا ہے اللہ سے مدد مانگنا حقیقی مدد ہوتی ہے اور آئین ہی میں جو مدد مانگی جا رہی ہے یہ مجازی مدد مستقل مان کے نہیں اللہ سمجھ کے نہیں اللہ کا پیارہ سمجھ کے پھر فرمایا اللہ نفس سے کا اپنے نفس کے خلاف پہ نہیں مدد کر بکسرہ سے سجود زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے یہ آقا نے اس لیے ساتھ فرمایا تاکہ میں عملی نہ پھیلے اس میں میرے رات کے لیے سبق ہے سونا ہمارے لیے تو جنت پہ جانے کی پکی گارنٹی نہیں یہ ہمارے لیے اصول ہے حدیث میں آتا ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے یہ بخاری اور مسلم حدیث ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْنِيَاد تو یاد کرتی ہے نا یہ بھی یاد کرو اِنَّمَ الْأَعْمَالُ اور رنگ سہی لیا تھی رنگ اور رنگ گھڑے بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چکے تو صحابی کو حضور عمل سے نہیں ہٹتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تو تو اور میں کہا ہوتے ہیں کہ ہم کسی پیر کے ہاتھ دیکھ کہ میرا پرشد میرا عزام میں سونا عمل کا براد آپ نہ تیرے پیر کو چھوڑنا چاہیے میں تجھے چھوڑ جیڑا شراط محکم نائی بھاوے اُڈدہ آوے اس نو بھل کے پیر نہ سمجھی مطعی شیطان بھولاوے یہ اس دور کا ایک اہم علمیہ ہے مرید اپنے پیر کو بہت کچھ سمجھتا ہے بعض جگہ ایسا ہے کہ پیر صاحب بھی اپنے آپ کو وہی کو سمجھتے ہے تو مرید ان کو سمجھتا ہے ایسا نہیں مریدوں کا دماغ خراب ہوتا ہے پیر صاحب کو اپنے آپ پہ رہنا چاہتے سمجھتا یہ سارا میند خرچہ کام حتیٰ کہ بعد کے کام کی بنیاد رکھنا ابھی سارے سارے باب والے کام کو ان کے کھاتے میں داتا رہے تو اللہ تعالی اس ہستی کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اس باب اور سارے قیامت تک چلنے والے کام کو ان کے لئے بلندی درجات سبخان رب کے رب حزت اپائی سبخان